انیس سال تک اور ایک تاریخ میں سترہ سال تک حضرت سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی حضرت شمس الدین نے خدمت کی سترہ سال تک حضرت شمس الدین ترک نے خدمت کی اس کے بعد خلیفہ بنایا ہوں خلیفہ بنا کے کہاں جاؤ روزی کماؤ اور کھاؤ مانگ کر مت کھاؤ مانگ کے کھانا برا جاؤ اب میرے پاس سے چلے جاؤ اور محنت مزدوری کرو مزدوری کر کے کھاؤ اور جب تم سے کوئی بڑی کرامت ظاہر ہو جائے تو اس دن سمجھنا کہ تمہارے پیر و مرشد کا انتقال ہو گیا اور تم جانتے ہو میرے پاس کوئی نہیں ہے تم فوراں چلے آنا اسی دن اور مجھے غسل دینا مجھے کفن پہنانا اور میری قبر یہیں بنا دے میرے موت کی نشانی کیا ہوگی جس دن تم سے کرامت ظاہر ہو جائے اس دن سمجھ لینا کہ میرے پیر و مرشد کا انتقال ہوا ہے جنا چک گئے اور وہ فوج میں بھرتی ہو گئے دہلی کی فوج میں بھرتی ہو گئے اور لشکر میں کام کرنے لگے کیونکہ فوج کا کام ہے جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے کوشش کرنا یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لئے گھر چھوڑنا بطن چھوڑنا بیوی بچے چھوڑنا دین کی حیات کے لئے نکلنا جان دینے کی ضرورت پڑے تو جان دے دینا حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے راستے میں جان دینے کی نیت سے اور رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے فوج میں بھرتی ہو گئے اُس دن چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھی سلطان علاو الدین خریجی اس کا زمانہ تھا اور اس کی فوج کے خلاف کچھ لوگوں نے نوابوں نے جنگیں شروع کر دی تھی بغاوتیں شروع کی تھی ان کی فوج میں داخل ہو گئے مقابلہ کے ساتھ ایک قلعہ کا فتح کرنا مشکل ہو گئے رات سردی ڈلی کی سردی جو لوگ ڈلی گئے ان کو معلوم ہیں جنوری دسمبر جنوری میں آدمی باہر ہاتھ نکالیا تو ہاتھ سوک جاتا ہے ایسے ہی پانی میں ہاتھ ڈالے تو پانی سند ہو جاتا ہے ہاتھ سند ہو جاتا تھا تھندک سے سردی دھوک مشہور ہے آج بھی سردی ہوتی ہے لیکن آج کم ہوتی ہے پہلے اس سے زیادہ ہوتی ہے وضو کرنا بہت مشکل بادشاہ کا خادم تھا اور وہ پانی گرم کر کے بادشاہ کو وضو کرنے کے لئے دیتا تھا ایک دن وہ سامان نہیں ملا اسے پانی گرم کرنے پڑے شام تھا کہ وضو کیسے کرائے تحجد میں بادشاہ بھی تحجد گزار ہوتے تھے وہ تلاش میں نکلا کہ کہیں کچھ لکڑی اکڑی ملے کچھ آگ ملے تو میں پانی گرم کر کے بادشاہ کو دوں اتنے میں دیکھا کہ ایک تعلاب میں ایک حضرت وضو کر رہے ہیں اسے تاجب ہوا کہ آج ہی رات میں اور تعلاب کے چھنڈے پانی میں وضو کر رہے ہیں وہ فوراں گیا کہنے لے گا حضرت پانی تھنڈا نہیں ہے کہا تم بھی وضو کر کے دیکھو جب وہاں ہاتھ ڈالا تو جتنے پانی میں حضرت وضو کر رہے تھے وہ پوری طرح سے گرم تھا تھنڈا نہیں تھا وہ بڑا خوش ہوا وہی سے پانی بھر کے لے گیا بادشاہ کو وضو کر آیا اور بادشاہ کو بتا بھی دیا قصہ بادشاہ نے دوسرے دن آ کر دیکھا حضرت اسی تعلاب میں وضو کر رہے ہیں وہیں سے خادم نے پانی بھرا تو وہ گرم تو روزانہ کا معمول ہو گیا دشمن کی فوج غالب آنے لگی اور ایک رات ایسی آندھی اور ہوا چلی تیز کہ خریدے اکھڑ گئے سردی میں لوگ مرنے لگے تو بادشاہ نے آ کر کہ حضرت سے کہا اللہ کے واسطے دعا کر دیجئے کہ یہ قلعہ فتح ہو جائے اللہ والے اپنی بزرگی ظاہر نہیں کرتے چھپاتے ہیں کہ لگے میں کیا دعا کروں میں تو روز ہی کر رہا ہوں جاؤ تم اپنا کام کرو کہ لگے نہیں آج دعا کر ہی بھی تو حضرت نے دعا کی دوسرے دن قلعہ فتح ہو گئے اور حضرت کی بڑی آوہ وقت ہوئی حضرت کی دعا سے وہ قلعہ فتح ہوا حضرت کو یاد آیا کہ پیرو مرشد نے کہا تھا کہ جس دن تمہاری کرامت ظاہر ہو جائے گی اس دن سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا اب حضرت کو یاد آیا حضرت دوڑے ہوئے چلے دلی کی علاقے سے سیدھے کلیر جاتے جاتے یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت نے کہا تھا کہ میرا انتقال ہو جائے گا جس دن کرامت ظاہر ہو گی اور کلیر ابھی تو کتنی گوس کتنی میل دور ہے میں کیسے پہنچوں گا کیا ہوگا رونے لگے ٹھوکر لگی ٹھوکر لگ کے نیچے گرے آنکھ کھولئے تو حضرت کے میت پر کھڑے تھے دیکھا کہ ایک شیر کھڑا ہے حفاظت کر رہا ہے اور حضرت جاتے ہی وہ شیر چڑھا ہے حضرت نے لہلایا کفن پہنایا جنازہ تیار لیکن اس جنگل میں جنازے کی نماز پڑھیں تو کس کے ساتھ پڑھیں امام کون مختدی کون ساتھی کون اکیلے زندگی گزاری ہے دجرید کوئی پسند نہیں ہے ایک اللہ کے علاوہ کسی کو ساتھ رکھنے تیار نہیں آج نماز جنازہ کیسے ہوگی سوچ رہے تھے اچانک دیکھا کہ گھوڑے پر سوار چہرے پہ نقاب چہرہ چھپائے ہوئے چہرہ چھپائے ہوئے چہرے پہ نقاب پڑھا ہوا کہنے لگے شمس الدین چلو نماز جنازہ پڑھیں نماز جنازہ اس سوار نے پڑھائی شمس الدین نے پیچھے نماز پڑھی مرید نے نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو دیکھا دونی طرف بڑی بڑی صفے کھڑی ہوئی ہے یہ دیجال غیب غیبی انسان ہیں یہ فرشتے ہیں جو تمام کے تمام حضرت صابر قلیری رحمت اللہ عنہ کی جنازے کی نماز میں شریک ہونے کے لئے آئے اب وہ گھوڑے سوار فوراں گھوڑے پر سوار ہو کے چلنے لگے حضرت شمس الدین ترک آگے پڑھ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی کہ دنیا کے انسان قیامت تک کیا آنے والے انسان مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی میں کیا بتاؤں گا تم اپنی صورت تو دکھاؤ نام تو بتاؤ کون ہو تم تو انہوں نے کہا جاؤ تمہیں اس سے کیا واسطہ ہے کہ نہیں انسانی تاریخ مجھے بدنام کرے گی کہ تمہاری نماز جنازہ تمہارے پیر کی اور تمہارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی معلوم ہوتا کہ نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی اس بدنامی سے مجھے بچنے کے لئے اور قیامت تک کے لئے بچانے کے لئے تمہیں صورت دکھانی پڑھے گی اور نام بولنا پڑے گا تاکہ میں لوگوں سے کہہ سکوں کہ میرے پیر و مرشد کی جنازہ کی نماز پڑھائی اسرار کیا تو چہرے سے نقاب ہٹایا اور کپڑا ہٹایا اور کیا دیکھتے ہیں وہی سید علاو الدین سابر کلیری اس گھوڑے پر سوار رہے یہ لگے شمس الدین دیکھ وہ لاش فنا ہے اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بقا ہے اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں وہ فنا بھی جانتے ہیں وہ بقا بھی جانتے ہیں یہ کہہ کے غائب ہوتے ہیں کنرسکیاں کے بزرگ اور دوستوں اور بھائیوں یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنی طاقت سے نہیں اللہ کے دین سے حاصل کر سکتا ہے اور پھر اللہ کی دین اس پر ہوتی ہے جس کو دنیا سے کٹھنا پڑتا ہے آخرت سے اور جنت سے اور اس کی نعمتوں سے بھی کٹھنا پڑتا ہے محبت مال کی دل سے نکالنی پڑتی ہے اور شہرت اور عزت کو دل سے نکالنا پڑتا ہے اور ایک اللہ کی محبت میں سارا سب کچھ کرنا پڑتا ہے یہ بڑا دشمار رہ گزر ہے خدا خواہی بلا خواہی گزرگان دین کہتے ہیں خدا خواہی بلا خواہی خدا کی معرفت حاصل کرنا بڑی بلاوں کو مول لینا پڑتا ہے بڑی مشکتوں کو جھیلنا پڑتا ہے بڑی ریاضت اٹھانی پڑتی ہے ایسا نہیں ہے کہ گھس کدینہ دیکھ مدینہ ایسوں کو مدینہ نہیں دکھے گا ایسوں کو تو جہنم نظر آئے گی میرے دوستوں سابر کلیری کی طرح سے بارہ بارہ سال تک گھاس کھا کے گزارنا پڑے گا اور بارہ بارہ سال میں پچیس سال تک جنگل کے پتے پیرانے پیر غرس العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی طرح کھا کر گزارنا پڑے گا تب کہیں جا کر دھگا دھکا پہنچا مکہ مکہ جب پہنچے گا جب یہ ایک قدم چل کر دیکھے گا بزرگو اور دوستو اور بھائیو ان اولیاء اللہ کے راستے میں چلنا بڑی سعادت ہے بڑی خوش نصیبی ہے بڑی دولت ہے بڑا انعام ہے ہم اتنا نہیں کر سکتے چلو دس پیسے سہی ان کے راستے پر چل پڑے پہنچ جائیں گے موت سے پہلے خدا پہنچا دیں گے نہ پہنچے تو کم سے کم کم سے کم قیامت میں خدا ان کے قدموں میں رہنے کی جگہ دکھا موسیقی